توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی چودہ چودہ سال قید بامشقت کی سزا بانی پی ٹی آئی دس سال کے لیے نا اہل بھی قرار اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالا جیل میں فیصلہ سنا دیا عدالت کی جانب سے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر ایک ارب ستاون کروڑ تیس لاکھ روپے جرمانہ بھی آئید عدالت نے بشرا بی بی کی ادھا موجودگی میں فیصلہ سنایا توشہ خانہ ریفرنس میں عدالت کی جانب سے سزا سنائے جانے کے بعد بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے خود اڈیالا جا کر گرفتاری دے دی نیب ٹیم نے انہیں گرفتار کر لیا بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کو الگ الگ سیلز میں رکھا جائے گا دوران سماد جج محمد بشیر نے بانی پی ٹی آئی سے سوال کیا آپ کا تین سو بیالیس کا بیان کہاں ہے آپ فوری طور پر اپنا بیان جمع کرا دے اور عدالتی وقت خراب نہ کریں بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا میں نے بیان تیار کر لیا ہے اپنے وکلاقے آنے پر بیان جمع کراوں گا میرا بیان میرے کمرے میں ہے مجھے تو صرف حاضری کے لیے بلایا گیا تھا آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے میرے ساتھ دھوکا ہوا مجھے صرف حاضری کے لیے بلایا گیا کل بھی جلدی میں سزا سنا دی گئی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اپنے کیریئر میں دو سابق مزرائی آزم کو سزائیں سنائیں پہلے نواز شریف کو دس سال قید بامشکت کا حکم دیا تھا اب بانی پی ٹی آئی کو چودہ سال کی سزا سنائی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نیب قانون کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا سنائی ہے جاج محمد بشیر خود چودہ مارچ کو ریٹائر ہو جائیں گے اشرا بی بی کا توشہ خانہ کیس سے کوئی تعلق نہیں احتساب عدالت نے ماضی میں ایسا فیصلہ کبھی نہیں دیا وقیل کے ہوتے ہوئے جرہ کی اجازت نہیں دی گئی یہ ظلم ہوا ہے ایک لیڈر کو خوش کرنے کے لیے سزائیں دی جا رہی ہیں چیرمین پی جی آئی بیرسٹر گوھر علی کا رد عمل آم انتخابات بوٹرز کو متاثر کرنے کا مشن وقت کم مقابلہ سب سیاسی جماعتوں کی الیکشن مہم جاری مستم لیگ نونات زفر وال میں سیاسی پاور شو کرے گی چیف آرگنائزر مریم نواز جلسے سے خطاب کریں گی شہباز شریف اور حمزہ شہباز نہور اور کوٹ رادا کشن میں کاکنوں سے خطاب کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا خیبر پختونخواہ کا روخہ جمالہ کنٹ میں پن ڈال سجائے گی کی پٹ خیلہ میں جلسے کی تیاریاں جاری چیئرمین بلاول بھوٹرزرداری جیالوں کا لہو گرمائیں گے جماعت اسلامی کا آج بونیر میں جلسہ ہوگا پن ڈال سج گیا جلسے کی تیاریاں حقی مراحل میں داخل امیر جماعت اسلامی سیاج الحق کارکنوں سے خطاب کریں گے جاڑا پھر زور دکھانے لگا ملک کے مختلف شہروں میں بادل برسنے کا سلسلہ جاری اسلام آباد اور رابل پنڈی میں وقفیں وقفیں سے رم جم لاہور میں بھی بارش نے رنگ جمع دیا کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پچی پر آج بھی بارش کا امکان شمالی علاقہ جاپ میں ہر سو برف کی برف ملکہ کوسار مری میں بھی سفید موتیوں کی برسات نے موسم تھنڈا تھار کر دیا سیاہوں کی موج مستی وادی نیلم میں مسلسل چوتھے روز برف باری وادی لیپا میں بھی پہاڑوں نے سفید جادر اڑ لی زلہ خیبر کی وادی تیرہ میں سال کی پہلی برف باری نے محول مسہور کن بنا دیا طویل خوشکسالی کے بعد برف باری سے وادی تیرہ نے برف کی سفید جادر اڑ لی بدلتے موسم کے ساتھ سیاہوں نے بھی وادی کا روخ کر لیا پنجاب میں نمونیا سے انتہائی سنگین صورتحال مزید تیرہ بچے دھم توڑ گئے صوبے میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران نمونیا کے ایک ہزار پینٹالیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے لاہور میں ایک روز کے دوران دو سو اٹالیس نئے کیسز سامنے آئے محکمہ سہت پنجاب پنجاب فوڈ آتھارٹی کا ناقص خوراک اور جالساز مافیا کے کلاف ٹیک ڈاؤن راولپینڈی کے علاقے دھوک نجیو میں کاروائی دو سو جالیس لیٹر سرکہ طلف سرکہ مربع جات اور اچار بنانے کے لیے استعمال ہو رہا تھا ڈی جی فوڈ آتھارٹی کا بیان عبام پر پھر پیٹرول بام گرانے کی تیاری اکم پروری سے آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرول کی قیمت میں دس روپے سے زائد سی لیٹر اضافہ متوقع قیمتوں میں اضافہ کا اعلان آج رات کیا جائے گا عالمی منجی میں خام تیل مہنگا ہونے پر پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کرنے کی تجویز دے دی گئی پاک پوچ کے زیر انتظام جامعہ پشاور میں دو روزہ امن و ثقافتی میلے کا نقاط صوبے کے مختلف علاقوں بالخصوص قبائلی علاقوں سے طلبہ کی بڑی تعداب نے شرکت کی فیسٹیول میں شریک طلبہ نے امن میلے کے نقاط کو سراہا اور اسے مختلف ثقافتوں کو سمجھنے کا ذریعہ قرار دیا موسیقی